بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ ہم سام کیس طرح سے کرتے ہیں with units سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ آئٹم لکھے ہیں اور اس کے آگے ان کی جو ہے وہ unit لگے rate لکھے ہیں تو یہاں پہ total کر کے دیکھتے ہیں normally آپ equal لگا کے sum لگا کے bracket لگا کے آپ اپنے data کو select کرتے ہیں اور enter کرتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں answer 0 مل رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ جو unit kg وغیرہ لکھا ہے یہ ہاتھ سے لکھا ہے تو اس کو delete کریں اس کا proper طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کو delete کر دیتی ہیں پھر آپ اتنا ہی area select کر لیں right click کریں اور format cell کے اندر چلے جائیں اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں custom لکھا ہوا ہے نیچے left side پر یہاں پر click کرنا ہے اوپر general لکھا ہوا ہے اس کے آگے آپ نے ایک بار space دینی ہے اس کے بعد آپ نے inverted comma لگانا ہے اور اس کے اندر kg لکھ کر inverted comma کو close کر دینا ہے اور پھر نیچے آپ نے ok کر دینا ہے یہاں پر اب آپ جو بھی لکھیں گے یہاں پر ساتھ unit جو ہے وہ automatically add ہوتا جائے گا اس طرح سے جیسے 45 جیسے لکھے آگے گئے تو kg آگیا اس طرح سے باقی بھی اب یہاں پر آپ sum کا فارمولا لگائیں گے equal sum bracket start پھر آپ اپنا data select کر لیں گے اس کے بعد bracket close کریں یا نہ کریں تو انٹر کر دیں تو یہ دیکھیں ساتھ unit بھی آگیا sum بھی ہو گیا thank you so much میرے بھی آگیا